پیو ہسپتال میں نجکاری کے بعد پہلا کارنامہ ہسپتال کا سیکیورٹی گارڈ سرجن بن گیا اسی سالہ شمین کا آپریشن بھی کر ڈالا خاتون کو کمر پر پھوڑا تھا علاج کے لیے سرجکل ایمرجنسی لے گیا دو روز تک گھر جا کر پٹیاں کرتا رہا حالت دگرنے پر حقیقت کا انتشاف ہوا ملزم وحید پولس کے حوالے سیکیورٹی گارڈ سرجن کیسے بنا تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم پروفیسر دل آوے سربراہ مقرر ایم ایس نیو ہسپتال ڈاکٹر افتخار احمد کہتے ہیں ذمہ داران کو کیفرے کردار تک پہنچ آئیں گے وحید پکڑا گیا ساتھی اسمان سے بھی باز پورس کی جا رہی ہے محلک وائرس کا خطرہ سکول 6 جون تک بند رکھنے کا فیصلہ تعلیمی ادارے 7 جون سے کھولے جانے کا امکان انسی اوزی کی بیٹھت 3 جون کو دوبارہ ہوگی حکومت نے پانچ فیصد سے کم شرح والے ازلا میں سکول کھولنے کا اعلان کیا ہے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات سر پر طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگیا والدین دی الگ سے پریشان شہر میں آندھی اور طوفان گردالود ہواوں نے نصارے دھنلا دیئے چند ایک مقامات پر بودھا باندھی کھنڈی ہوایں گرمی کو بھی اڑا لے گئی موسم حسین ہو گیا چکن کی اونچی اڑان تین ماہ میں گوش دو سو روپے کلو مہنگا ریکارڈ چار سو چھتیس روپے تک جا پہنچا چڑتے داموں کو نیچے کیسے لائے جائے حکام نے سر جھوڑ لیے مہکمائی رائیف سٹاک کو پندرہ روز میں قیمتے نیچے لانے کا ٹاسک چوزے کی پیداواز کنٹرول شیڈز اور فیڈ میلز کا ڈیٹا مرتب کرنے کا فیصلہ برائیلر چکن میں رانی کھیت اور انفلوینزا کی بیماری کا بھی انکشاف چوزے کی پیداواز آدھی رہ گئی شہر میں چینی کا بہران سنگین تجارت کا مرکز باپر سینٹر دو ماہ سے بند شوگر مل سے چینی کی لوڈنگ اور پرشون مارکر سکھ سپلائے رک گئی ہفتے اور اتوار کا لوگ ڈاؤن دکانداروں کے پاس ٹوک ختم عید کے بعد جیڈلیٹی سٹورز کے بیشتر شیلز خالی سارفین آٹا چینی اور گھی کے لیے پریشان پنجاب حکومت کا سہولت بازار قائم کرنے کا فیصلہ آٹا چینی سستے داموں ملے گی پورٹری کی قیمتوں کو مستحقم کرنے کے لیے میکنزم تیار کسانوں کو سہولیات پر اہم کی جائیں گی چیز سیکیٹری جواد رفیق ملک کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے مافیا پر کڑی نگاہ رکھنے کی ہدایت پٹواریوں کی انتظامی ڈیوٹیاں انٹی کرپشن کے چھاپوں کا خوف شہر کے تین سو ترے سٹ پٹوار خانوں میں سے ایک سو بیالیس کو تالے لگ گئے فردے ملکیت کے حصول اور ارازی کے انتقال کے لیے شہری خوار تحصیل سیٹی چالیس شالہ مارٹ پینتیس مارڈل ٹاؤن بتیس اور کینٹ کے انتیس پٹوار خانوں میں کام بھن پورونا کے بعد ڈینگی بھی سر اٹھانے لگا زلے انتظامیہ انیکشن شہر میں تین مقامات سے لاروہ برامد اپنے گھروں کو صاف رکھیں گملوں اور ائر کولرز میں ضروری پانی جمع نہ ہونے دیں لاہوریوں کو ہدایات جہانگیر ترین گروپ کو رام کرنے کے لیے فواد چودری کی انٹری سبائے وزیر نمان لنگڑیال کے گھر آمد خوشگوار محور میں ملاقات اجمل چیمہ، عمر آفتاب، چودری آصیف ایم پی اے سعید اکبر نوانی، نظیر چوہان بھی موجود تھے فواد چودری نے کہا چھوٹے موٹے اختلافات ہو جاتے ہیں امران خان کی قیادت میں سب متحد ہیں اپوزیشن کو بھی آڑے ہاتھوں لیا بولیں غلط فہمی دور ہوئی اب اپوزیشن کی لڑیاں بھی ختم ہو جانے چاہیے جہاں گیر ترین کے خلاف ریپورٹ آئی تو پھر آپ راستے جودہ ہی سمجھیں انتقامی کاریوائیاں زیادہ دیر دورداشت نہیں کی جائیں گی ترین گروپ کا فواد چودری کو دو ٹوک جواب وزیر آلہ سے ملاقات اور مطالبات کی منظوری کی گیرنٹی بھی مانگ لی وفاقی وزیر کی معاملہ وزیر آزم تک پہنچانے کی یقین دہانی اجلاس کی اندرونی کہانی بہار آ گئی حامی گروپ کی جہانگی ترین سے بھی ملاقات وفاقی وزراء سے بیٹھک کا احوال بتایا میاں شہباز شریف اور چودری نصار ایک پیچ پر آ گئے چودری نصار کو نوم ڈیک سے گرین سگنل مر گیا حرف اٹھانے سے قبل شہباز شریف سے ملاقات کریں گے آئندہ کی حکمت عملی پر تبادلے خیال کیا جائے گا گورنمنٹ سپیشل ایڈوکیشن سینٹر جوہر ٹاؤن کی اٹھارہ بسے نکارہ سیٹے غائب قیمتی سامان بھی چھوڑا لیا گیا خصوصی بچوں کا پک اینڈ ڈراب بند سپیشل بچے خصوصی نظر کرم کے منتظر بسوں کی مرمت کا کام جاری ہے محکمہ تعلیم کا موقع کورونا وبا کے بائیس پنجاب کی ٹیکس وصولی سوس نو ماہ میں ایک سو پچھتر ارب روپے ریکبری مارچ کے دوران پنجاب میں اٹھارہ اشاریہ آٹھ ارب کی ٹیکس وصولی ہوئی رمہ سال ٹیکس وصولی کا حدف دو خرب بیس ارب مقرر کیا گیا تھا نا اہل اور کام چور پولیس افسران کی شامت آگئے جبری ریٹائرمنٹ کی تلوار لٹکنے لگی تین خراب اے سی آرز اور نیب میں پلی بارگین کر کے نوکری کرنے والوں کی فہرش نے تیار آئی جی پنجاب نے دو روز میں ریپورٹ مانگ لی سٹی فارڈی ٹو نے معاملہ اٹھایا تو پی ایچ اے کو ہوش آیا مالیوں کو مارکٹنگ انسپیکٹر بنانے کا نوٹیفیکیشن منسوخ شبر مارکٹنگ میں اہل افسران کو ہٹا کر من پسند مالیوں کو نواز آگیا ڈائریکٹر مارکٹنگ کو فیصلہ واپس لینا پڑا سرکاری یونیورسٹیز کی شاہ خرچیاں بند اسادزہ اور ملازمین کو دیئے گئے الاؤنس کا خصوصی آرڈٹ ہوگا ہائر ایڈوکیشن نے یونیورسٹیز کو گراؤنڈ جیم اور ہالز کرائے پر دینے کی بھی اجازت دے دی کرونا کا خطرہ بھارت ایران ایراک سمیت اکتالیس ممالک حساس کیٹیگری بے شامل انسی او سی نے پہرز جاری کر دی ادھر محدود پروازوں کے باعث مسافروں کو مشکلات لہور ائرپورٹ پر انتیس پروازے منسوخ تین گھنٹوں تاخیر کا شکار سابق دور حکومت میں ٹرین حادثات سے متعلق ریپورٹ میں گھپ لے پانچ برسوں کے دوران ایک سو اکتر حادثات ریپورٹ ہی نہ ہو سکے لہور ڈیویجن میں سب سے زیادہ ایک سو ستانوے حادثات ہوئے صرف ایک سو چوالیس کو ریجسٹر کیا گیا متعلقہ افسران کو بارننگ فائنل ریپورٹ طلب ہاؤزنگ اور لاؤ منسٹری میں معاملات حل نہ ہو سکے شہر میں احتساب کی پانچ نئی عدالتیں قائم نہ کی جا سکی امارتوں کے لیے مختص کروڑوں کا بجھٹ تیز جون کو لیپس کر جائے گا سپریم کورٹ نے شہر میں احتساب کی مزید پانچ عدالتیں بنانے کا حکم دیا تھا پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن تھری میں مبینہ فروٹ کا معاملہ نیب نے نوٹس لے لیا متاثرہ اسادزہ اور ملازمین سے کلیم طلب جامعہ ٹاؤن تھری میں اسادزہ اور ملازمین آٹھ سو پچاس پروٹس خرید چکے ساڑھے چار سال گزر جانے کے باوجود ٹاؤن تھری میں ترقیاتی کام ہی شروع نہیں ہو سکے شہباز شریف کے باہر جانے پر پابندی اپوزیشن لیڈر کا نام میسی ایل میشاہ میں نون بیگ حکومتی اقدام چیلنج کرے گی درخواست آئندہ ہفتے لاہور ہائی کوٹ میں دائے کی جائے گی شہباز شریف بلیک لس سے نام نکلوانے اور فیصلے پر عمل درامت سے متعلق درخواستیں بھی واپس لیں گے علی زفر کا گنوکارہ ملشہ شفی کے خلاف حتق عزت کا دعویٰ گواہ علینا غنی سیشن کوٹ میں پیش بیان ریکارڈ کر آیا آئندہ سامات پانچ جون کو ہوگی وزیرعالہ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ریسورس موبیلائزیشن کمیٹی کے افسران کی بریفنگ پنجاب حکومت کا کورونا ریلیف ٹیکس دینے کا فیصلہ بجٹ میں پچاس ارب روپے رکھے جائیں گے شہباز شریف کی سابق رکھنے قومی اساملی شیخ وسیم کی رہائش کا آمر اہلیہ کے انتقال پر اظہار تازیت اور فاتح خوانی کی نواز شریف خود کو برطانیہ میں غیر محفوظ سمجھتے ہیں تو پاکستان آ جائیں جیل میں انہیں سیکیورٹی کی مکمل زمانت دی جائے گی پھر دوست آشیق آوان کا مشورہ ایک سوال کے جواب میں کہا ترین گروپ سے متعلق مخالفین کی تدبیریں اُلڑ پڑ گئے احساس کفالت پروگرام سروی کمیشنر لہور کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کی زیر سدارت خصوصی اجلاس کمیشنر کی سٹریٹیجک ہومن ریسورس کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت سی ایو ایڈوکیشن لہور پوکل پرسن مکرر ایک ہزار نو سو بانوے بلوگ سروی میں اسازہ کی مدد لی جائے گی شادی ہال مالکان کے لیے اچھی خبر جکم جون سے آؤڈ دو تقریبات کی اجازت ملازمین کے چہرے بھی کے لٹے کیٹرنگ کے سامان کی صفائی کرسیوں اور ٹینٹ کناتوں کی ترطیب سیدھی حکومت نے ایک سو پچاس افراد کے ساتھ شادی کی تقریبات کی اجازت دی ہے ڈائر ایڈکلو نے جنرل ہیلتھ میں ڈینگی آگاہی وارگ ڈیو ایچ او کے کنٹری ہیڈ ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر ہارون جہانگی ڈاکٹر زاہد پرویز کی شرکت پرائیمری ہیلتھ کیر کے تحت وارگ سپیشل سیکیٹری باور امان باور نے قیادت کی ڈی سی مدد سے ریاض نے بھی آگاہی وارگ کا احتمام کیا جماعت اسلامی خواتین دنگ کی فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی ہمیرہ تارک سمینہ سعید سمیت دیگر کا خطاب اسرائیل مخالف نارے فریس کلپ کے باہر بھی فلسطین کے حق میں مظاہرہ اسرائیل کا نفشہ نظر آتش ریسٹران منیجمنٹ یونٹی اور وسیدہ چرس کی فلسطینیوں کی حمایت میں ریلی لیبرٹی گول چکر پر اسرائیلی مخالف نارے بازی آمیر رفیق ریشی شان انبر اور دیگر رہنماؤں کی شرکت بہریہ ٹاؤن میں بھی احتجاجی مظاہرہ شیئرمن رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد سے صدر سمال ٹریڈرز بابر بٹ کی ملاقات فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیلی مظالم کی مظامت ادھرشیہ علماء کاؤنسل کے ذریعے احتمام بین المصالق اکابرین کا اجلاس فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کی مظامت کرونا کی ویکسین کسی بھی کمپنی کی شہری گھبرائیں نہیں بلا ججت ویکسینیشن کرائیں طبی ماہرین نے پہلی اور دوسری ڈوز الگ الگ کمپنیز کی ہونے سے متعلق شبہات دور کر دیئے میٹرک کے سالانہ امتحانات دو ہزار بیس میں نمائیاں پوزیشن لینے والوں کے لیے سکولرشپ کا اعلان لاہور بورڈ ایک سو بیاسی ہونہار طلبہ کو قائد آزم سکولرشپ دے گا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی یو این گلوبل روڈ سیفٹی ویک کے حوالے سے تقریب پردوس آشک آبان کا ریسکیو اہلکاروں کو خیراج تحسین فیصل سلطان نے کہا احتیاط کر کے حادثات کو کم کیا جا سکتا ہے سابق ڈائریکٹر پروگرامنگ 24 نیوز سید انسار نقفی شہید کی پہلی برسی سیٹی نیوز نیٹوک میں قرآن فانی مغفرت کے لیے دستے دعا بلند انسار نقفی ایک سال کور کراچی تیارہ حادثے میں شہید ہوئے جہاز کے عملے سمیت ستانمی زندگیوں کی دو ٹوٹی کراچی تیارہ حادثے میں شہید بیروکریٹ خالد شیردل کی جات میں تقریب سیکیٹری زراد اصدو رحمان گلانی نوید حسن مجاہد شیردل جواد قریشی اور دیگر افسران کا خیراج عقیدت مرہوم کے درجات بلندی کے لیے دعا ہائی کورٹ بارگ میں ہفت روزہ محفلے ملا ناتخوانوں نے عقیدت کے پھول نشاور کیے وکلا عدالتی ستاف پولس اہلکاروں کی شرکت برطانیہ میں ایک اور پاکستانی کا احزاز لہور سے تعلق رکھنے والے اول ڈراوین آسیم رشید دروش ٹیل میر اور اہلیہ رفت رشید میرس بن گئیں بیٹے کی کامیابی پر والد خوشی سے نحال محکمہ وائیڈ لائف ان ایکشن گھروں میں شیر اور ٹائگر پالنے والوں کو نوٹسز جاری شیروں کی تشہیر پبلک مقامات پر شیر دانے والوں کو چھ ماہ قید اور تین لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے